بعض ایک ذہن رکھنے والے اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں کہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف حاجی لوگ کرتے تھے جو حد ہی ہوتا ہے الگ سے جو حج نہ کر رہا ہو جو حج کی نیت سے نہ گیا ہو حج کرنے کے لیے اس کے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے ایک اتراز پیش کیا جاتا ہے بعض ایک شاز لوگ ایسا نظریہ رکھتے ہیں تو ان کو جواب کیسے دیا جا ہمارے ناظرین غور فرمائیں کہ ابھی میں نے خاص طور سے جن حدیثوں کا ذکر کیا تقریباً چار پانچ سے حدیثوں کا میں نے ذکر کیا ساری حدیثیں صحیح ان میں بیشتر روایتیں متفقل ہیں بخاری مسلم کی کیا ان حدیثوں پر نظر رکھنے والا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ جو لوگ مدینہ کے اندر قربانی کرتے تھے کیا یہ حج کرنے جاتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے ہیں آپ قربانی کرتے تھے مدینہ میں کونسا حج ہوتا تھا صحیح بات خصصم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحاب ہی دہایا اپنے صحابہ کے درمیان اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھیا تقسیم کیا اور جو حج کی مناسبت سے ایک حاجی قربانی دیتا ہے اس کو ادھیا نہیں کہتے ہیں اس کو حدی کہتے ہیں اس کے احکام دوسرے ہیں اور بہت سارے معاملات میں بہت سارے معاملات میں ادھیا ہی کیا حکام ہیں لیکن وہ ایک دوسری نویت کی عبادت ہے تو اگر کوئی ایسا اعتراض کرتا ہے پہلی بات تو اس کے عقل پر ہم ماتم کریں گے دوسری بات ایسی بات وہی کہہ سکتا ہے جو حدیث کی خجیت جس کے آن مشکول ہو اتنی صریح اور صحیح حدیثوں کے ہونے کے باوجود کوئی ایک ایسے کہہ سکتا ہے کہ قربانی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ حدیث سے مراد ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں